اللہ کے نبی نے فرمایا الدعا مخل عبادت الدعا ہوا العبادت دعا عبادت کا موضع ہے میں اس کے چلکے کہا کے بھاگ جا رہا ہے ابھی اندر کا کہا دعا چھوڑ کے بھاگ جا رہے ہیں ایک سے ایک نکلیں گے ہاؤں نکلیں گے ہے جن اب وہ نمازہ میں ہے کوئی یہاں بند رہا ہے کوئی یہاں بند رہا ہے میں بلتا ہوں کئی ایسا بند رہا ہے کم سے کم نمازہ تو پڑھا ہے کوئی پہنم ایسا یہاں قریب رکھ رہا ہے کوئی ایسا پہلا کے نماز پڑھ رہا ہے وہ تچنگ کہتے ہیں تچنگ دوسرے کے پاؤں کو ڈچ کرنا کہتے ہیں تو مسلمانوں مسلمانوں میں فرقے رہیں گے اقتحاد نہیں ہو سکتا ہے اگر اتحاد ہوا رہے پھر لڑتے صدر کون بنتا ہے آپ لوگاں کیا مرنے مسجد کا صدر مہی بمتو تو پوتو اے مسجد کا صدر نہیں ہوتا خادیم رہتا خادیم خادیم ہی بات سمجھوں اللہ کے گھر کے خدمت جس کو توفیق ہوتینا دو نعمتیں اللہ اس کو دیتا ہے کیا اللہ اس کو روزی دیتا ہے اس لئے جدے مسجدوں کے صدرہ صدرہ ہیں نا سب کے بیلڈنگاں ہیں بیٹوں کے فلا ٹنگ کے دندے لوگاں سمجھتے مسجد کے چندے میسج کر رہے ہوں گے نا اے نیرے بھائی یہ اللہ کی گھر کے خدمت کی برکت ہے ہی بات سمجھ بات خریش مکہ جب کافر تھے اللہ کے گھر کی خدمت کرے اللہ نے ان کو اس زمانے میں روزی دی اور امن گیا جب ایمان والے خدمت کریں گے ان کو نہیں ملتا کیا جی اس لئے مسجد کے صدرہوں کو کچھ نہ گولو ہاں جی ایک دوسرا گھو ہے وہ نام نہیں دیتا وہاں کا صدر جو ہے بہت جرنل آدمی تھا انہاں سبے خدر میں حسابات پوچھتے لوگاں ایک صاحب کھڑے ہو گئے کہ یہ مسجد کا حساب دیو میرے کو کتے پیسے لائے کتے خرج کرے امام صاحب سے انہیں پریسے لائے پوچھ لائے صدر صاحب کھڑے ہو گئے انہوں نے ملے امام صاحب انہیں کتے دیا پوچھو ذرا انہیں کتے دیا انہیں کتے دیا انہیں کتے دیا امام صاحب نے انہیں پچاس روپے دیا صدر جب میں سے پچاس نکا یہ تیرے لیلے تیرے کرکیاں بھی نہ کو احسان بھی نہ کو تیرا ایک حکیم صاحب کے پاس بہت ساری چیزیں تجربے کے واسے رکھی ہوئی تھی ہر قسم کے وہ کیڑے مکوڑیں کانچ کے برطن میں تو سب کے ڈھکنا لگے ہوئے تھے آچہ ایک برطن میں کانچ کے کھیکڑے رکھے ہوئے تھے کھیکڑے اور اس کا ڈھکن کھلا تھا ایک آدمی دیکھ کے بولا حکیم صاحب یہ پورے جتے بھی ہیں ان کیوں ڈھکن لگے والے ہیں کیڑے مکوڑوں کو یہ کھیکڑے کے یہ برطن کو ڈھکن کیوں نہیں لگا ہے حکیم صاحب بلے یہ دوسرے بھاگ جاتے بلکہ ان کو ڈھکن لگا ہے یہ کھیکڑوں کی فکر نہیں ہے انہوں کان بھی نہیں جاتے کیونکہ انہوں ایک اوپر چڑھتا دوسرے اس کے تانگیاں پکڑ کے کھشتے ہیں ہمارا وہ چال ہے کامہ کرتے نہیں کرنے دیتے نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے فرما ہے یا تیسری دعا کو بل نہیں ہوئی اس لئے مسلمانہ میں فرقے رہیں گے جماعتہ رہیں گے کئی قسم کی جماعتہ تو تم ٹینشن لکھو میں تو یہ کہتا ہوں بھئی جو جس کو حق سمجھ رہنا عمل کرتے رہنا رہے حساب کتاب اللہ لیں گا یہ دنیا میں حساب کتاب نہیں ہے جس کو حق سمجھ رہے نہ عمل کرتے رہو بس عبادت جس کو حق سمجھ رہے کرتے رہو البتہ ایک چیز یاد رکھو وہ اللہ کے نبی نے ہمیں جو تحفہ دیا ہے وہ ہے اخلاق کا اخلاق ہمیشہ اس کی پابندی کرو کون سے بھی فرقے کر رہے ہیں سلام تو کر سکتے نہ جائے اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان والے جب ملے سلام کرو صحابہ نے کہا حضور پہچان والے کو کرنا کیا نہیں پہچانے تو اس کو بھی کرنا حضور نے فرما جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی کرو نہیں پہچانتے اس کو بھی کرو اب ہمارا کیا اپنی جماعت کا ملارے سلام کر رہے ہیں ہاں گلے سبحان اللہ ماشاءاللہ جو گلے پہ اور دوسرے جماعت کا ملارے سلام علیک یہ کون سے اخلاق ہیں یاد رکھو اللہ کے نبی نے ہمیں اخلاق عظیمہ عطا فرمایا تو صیرت مبارکہ پہ اکثر اور زیادہ چاہتا ہے آپ کے اخلاق کا پردو غالب ہے اور اسلام بھی پھیلے گا اخلاق کے ذریعے سے پھیلے گا